بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹیو فیملی آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں اوجری کی رسپی آج میں آپ کو اوجری کو صاف کرنا اور اس کو پکانا سکھاؤں گی کہ کس طرح آپ اس کو بنائیں گے تو اس میں سمیل بلکل بھی نہیں آئے گی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیگن کا بٹن آزمی ہٹ کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اوجری بنانے کے لئے یہاں پہ سب سے پہلے ہم اوجری کی صفائی کریں گے جس کے لئے کیا کیا ہے کہ ہم نے پانی کو اچھے سے گرم کر لیا کیونکہ گرم پانی میں یہ بہت جلد ساف ہو جاتی ہے زیادہ محنت بھی نہیں لگتی اس طرح آپ نے اس کو اچھے سے پہلے پانی میں ڈپ کر لینا دو چار منٹ کے لئے یہ دیکھیں جی دو سے چار منٹ تک اس کو بھگو لینے کے بعد یہ بہت آسانی سے صاف ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کی جتنی بھی ڈارک سکین ہے وہ ساری ریموف کر لینی ہے پس اس کو صاف کرتے ہوئے آپ نے تھوڑی سی احتیاط برت نہیں ہے کیونکہ پانی کافی گرم ہوتا ہے تو آپ کا ہاتھ نہ جل جائے اس طرح سے آپ نے کر لینے اجری کو صاف پہلے یہ دیکھیں جی پانچ منٹ کے اندر اندر اجری ہماری تمام صاف ہو گئی ہے اب ہم اسے کھلے پانی سے تقریباً چار سے پانچ بار اچھے سے واش کر لیں گے اور پھر ہم اس کی کٹنگ کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں جی اجری ہم نے واش کر لی اچھے سے اور اس کی کٹنگ کر لی ہے پیسیز آپ نے اس کے زیادہ چھوٹے نہیں رکھنے کیونکہ یہ سکڑ کے کافی چھوٹی ہو جاتی ہے اس لیے آپ نے اس کے پیسٹے ہیں وہ تھوڑے بڑے ہی رکھنے ہیں اب یہاں پہ ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا آٹا اور اس کو اچھی طرح سے مل لیں گے یہ تقریباً ہاف کپ میں نے اس میں آٹا شامل کیا ہے ایسا کرنے سے اوجری میں سے سمیل بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک آپ نے اس کو اسی طرح سے ملتے رہنا ہے اور اب ہم اسے کھلے پانی سے اچھے سے واش کر لیں گے اب یہاں پہ ہم پریشر پوکر میں سب سے پہلے اوجری شامل کریں گے دو عدد اس میں میڈیم سائز کے پیاس شامل کریں گے جسے آپ کسی بھی شیب میں کٹ کر سکتے ہیں تین عدد میڈیم سائز کے ٹماٹر جائیں گے اور ایک گھٹھی ہم نے اس میں لسن کی شامل کی ایک کپ ہم اس میں پانی شامل کریں گے ون ٹیبل سپون نمک شامل کریں اور تقریباً اسے ہم پندرہ منٹ کیلئے سٹیم لگا دیں گے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ہمیں سٹیم لگایا ہوئے اوجری کو اب ہم اسے کسی پین میں نکال لیں گے اور اس کی بھنائی کریں گے فلیم اپنا اس پوائنٹ پہ ہم ہائی کر لیں گے تاکہ اس میں جو موجود پانی ہے وہ تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے پھر ہم اس میں اپنے تمام سپائس چامل کریں گے یہ دیکھیں جی پانی مکمل دور پہ ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنے تمام سپائس چامل کریں گے ہاپ ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹیبل سپون بھر کے لال میرس پاوڈر ون ٹی سپون گرہ مسالہ پاوڈر اور ون ٹیبل سپون اس میں ہم کسوری میتھی شامل کریں گے کسوری میتھی کا اس میں ہم استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ اگر اس میں سمیل ہو تو وہ اس کی مدد سے ختم ہو جاتی ہے اس کی خوشبو سے آئل ابھی ہم نے اس میں شامل نہیں کیا اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ کے قریب دہی جسے ہم نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا تھوڑا سا دہی کا پانی ڈرائے کر لیں گے ہم پھر اس میں ہم آئل شامل کر کے اچھے سے اس کی بھونائی کر لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے آئل تقریباً ایک کپ ہم نے اس میں آئل شامل کیا اور یہاں پہ فلیم ہم اپنا میڈیم ٹو ہائی کر لیں گے اور اسی فلیم پہ آپ نے تقریباً پندرہ منٹ تک اس کی اچھے سے بھونائی کر لیں گے کیونکہ جتنی اچھی آپ اس کی بھونائی کریں گے اوجری آپ کی اتنی ہی مزے کی تیار ہوئی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے پرفیکٹ اوجری ہماری بھون چکی ہے پانی آپ نے اس میں بلکل بھی نہیں رہنے دینا مکمل آپ نے اس میں اسے پانی کو ڈرائی کرنا ہے اب اس پائنٹ پہ فلیم ہم اپنا آف کر دیں گے اور اس میں تقریباً تین سے چار عدد ہم بلکل باریک کٹی ہوئی سبز مرچیں شامل کر دیں گے ایک بار اچھے سے ہلا لیں گے اب چلتے ہیں اس کی سروینگ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی ہماری اوجری کی ریسپی مکمل ہو چکی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی پسندہ ہی ہوگی ریسپی پسندہ ہی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمن بکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ریسپی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ